بسم اللہ الرحمن الرحیم اور مساکین کے لیے وظیفہ جاری کیا جاتا ہے واضح ہو کہ منتقل شدہ مستحق افراد کے بینک کے گھاتے میں وظائف جاری کیا جاتے ہیں جن کا بینک کا کھاتہ موجود نہ ہو تو ان کے لیے اس کی سہولت مہیا کی جاتی ہے اور ان کا اکاؤنٹ میں ہر تین ماہ کا وظیفہ بھیجا جاتا ہے اکاؤنٹ کی سہولت اس وجہ سے رکھی گئی کہ ان کے آنے جانے کی مشکلات سے ان کو بچانا اور ان کے صحیح کا خیال بھی ادارہ کرتا ہے اس طرح دوستوں سے زیادہ بیواؤں معذورین و مستحقین کے خاتوں میں چھے لاکھ روپے سے زیادہ وظائف چاری کیے گئے اس طرح تین مستحق افراد میں ٹھیلہ بندیاں تقسیم کی گئیں ایک مستحق شخص کے لیے بارہ ہزار روپے امداد جاری کی گئی اور خاتون کے لیے پندرہ ہزار روپے مالیتی کرانہ سامان خود روزگار اسکیم کے تحت دلائے گیا اس کے علاوہ آٹھ غریبوں میں چونسٹ ہزار روپے دو مستحق لڑکیوں کی شادی میں انیس ہزار آٹھ سو روپے اسی طرح میڈیکل ایڈ ڈسٹریبیوشن سیلف ایمپلومنٹ وغیرہ شعبجات میں رقومات خرچ کی گئی صحفہ بدل مال ہر سال تین سو سے زیادہ یدین بچوں کی تعلیمی کفارت کرتا آ رہا ہے اس پر ہر سال تقریبا نموت لاک روپے خرچ کی جاتے ہیں یہ سلسلہ کئی سالوں سے جاری ہے تعلیمی سال دو ہزار بائیس تا تئیس ادارے کی جانب سے دو سو انیس بچوں پر اب تک چوبیس لاک روپے سے خرچ کی جا چکے ہیں اس ہفتہ پانچ یتیم بچوں کی تعلیمی فیس پر بائن تالیس ہزار روپے خرچ کیے گئے صحفہ بدل مال کی جانب سے شہرہ ادرباد میں ایسے نوجوان جو تعلیمی میدار میں ترقی کرنے کے خواہا ہیں انہیں تلنگانہ حکومت کی جانب سے تلنگانہ اوپر سکول سوسائیڈی کے تحت امتحان دلوانے کے لئے پوری تیاری اور امتحان فیس وغیرہ کی ادائیگی کا اصل سلہ جاری ہے پچھلے تین سالوں میں اس سکین کے تحت صحفہ کے بائنر تلے سینکڑوں بچوں نے استفادہ کیا جن کی مکمل فیس ادا کی گئی اور ان کو کوچنگ کا بھی مکمل انتظام کیا گیا صحفہ بدل مال نے ان بچوں کی تعلیم اور امتحان کی تلیاری کے لئے سنٹرز قائم کی ہے جہاں ماہر و تجربے کار اصال ادا کی نکرانی میں مکمل کوچنگ دی جا رہی ہے جاری اصال بھی ٹاؤس ایس ایسی کے تحت چار سر سزایت بچوں پر تقریباً چوبیش لاکھ روپے سزایت خرچ کی جا چکے ہیں صحفہ بدل مال کی جانب سے دو مستقل مڈیکل قائم عابدہ کلینک جو سنگارنی کارنی اور ہیلتھ کیر سنٹر جو کشنباغ میں قائم ہیں جہاں پر روزانہ مریض روجو ہوتے ہیں اس ہفتہ عابدہ کلینک سنگارنی کارنی سے تیس اور صفہ کلینک کشنباغ سے ایک سو سزایت بیماروں کی مفتشخیص کی گئی اور ان کے لئے ممدباؤں کا بھی انتظام کیا گیا اس کے عنوہ مستقل موبائل کلینک ہیں جو پورے شہر حضرباغ اطراف کے رہنے والے سلمبشتیوں میں روزانہ کی حساب سے ہر ماہ سبیس پرڈیکل کائم جس سے مستحق بیماروں کی مفتشخیص اور ایک ماہ کے لئے شوگر بی پی اسطما کے مکمل دوائیں فراہم کی جاتی ہیں اس ہفتہ چھے مختلف علاقوں دکن مشن سکول ٹپا چبوترا مسجد شریفہ محمود یاکودپورا مسجد ابلال آسمانگر بابن انجیو گروپ بٹے پلی مدرسہ دارلوم رشیدی آریا سدنگر اور خرشید منزل اٹھارہ چیڑی گوڑ گنڈا میں مفت میڈیکل کائم کا انعقاد عمل میں آئے گیا ان کلینک سے سو چوراسی مریضوں کی مفتشخیص کی گئی اور ایک ماہ کی مکمل دوائوں کا بھی انتظام کیا گیا اس طرح سالانہ صفحہ کی جانب سے ایک لاکھ سے زیادہ مریضوں کے لئے مفتشخیص اور دوائوں کا بھی انتظام کیا جاتا ہے سالانہ اعتبار سے موبائل کلینک اور طبیعہ امداد میں ایک کروڑ اسی لاکھ روپے سے زیادہ خرش کی جاتے ہیں اسی طرح سفحہ ڈائیگنوزٹک سنٹر ہے جہاں سفحہ موبائل کلینک اور ہیلکیئر سنٹر سے روجو ہونے والے مریضوں کے مکمل ٹسٹ وغیرہ مفت کی جاتے ہیں جس پر سالانہ پندرہ لاکھ ساٹھ ہزار روپے سے زیادہ کے اخراجات ہوتے ہیں اس طرح سفحہ ڈائیگنوزٹک سنٹر سے ایک سو تین تالیس مریضوں نے استفادہ کیا اس کے علاوہ کوویڈ نائنٹین کے سلسلے میں سفحہ کے خدمات مستقل جاری ہیں ایمبلن سرویس سلنڈرز اور کونسنٹریٹرز کی مفت فراہمی پر ہر ہفتہ پندرہ تا بیس ہزار روپے خرش کی جاتے ہیں اس طرح سالانہ اعتبار سے دو لاکھ روپے سے زیادہ سلنڈرز اور کونسنٹریٹرز کو خرش کی جاتے ہیں سفحہ بدعمال کے ذریعے تمام شرح درابات اور اطراف کے رہنے والے عوام خواست کے لیے دو مقصلہ بائن چلائی جاتی ہیں جس کے ذریعے غریبوں کے لیے مفت اور مطمول افراد کے لیے رقم کے ذریعے مقصلہ بائن کی سہولت مہیا کی جاتی ہے اب تک جملہ تین سو ایسی افراد کے لیے مقصلہ بائن کے ذریعے تجیوز دکفین عمل میں آ چکی ہے سفحہ بدعمال کے جانب سے شہہ درباد کی تین دوا خانوں عثمانیہ ہسپٹل افزلگن دارد شفا داوہ خانہ چارمینار اینڈی ہسپٹل کوردی میں تھنڈے فلٹر پانی کے بلانڈ نصب کر دئیے گئے سفحہ بدعمال کا سٹاف باطنخواہ اپنے خدمات انجام دے رہا ہے اس ہفتہ پچھتر ہزار لیٹر تھنڈا فلٹر پانی بیماروں اور تیمارداروں میں پلایا گیا ہندوستان برمین قائم شاہوں کی خدمات پر ایک نظر سفحہ بدعمال شاہ اور انگباد کی جانب سے کینسر ہسپٹل میں بیماروں اور تیمارداروں کے لیے ناشتے کا سلسلہ جاری ہے جس سے تقریباً ہر ہفتہ دو سو افراد مستفید ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس ہفتہ شاہ اور انگباد کی جانب سے منشیات سے متعلق سلم علاقوں میں پہنچ کر صحت بیداری مہم چلائے گئی ایک ماہر و تجربگار حکیم صاحب کے ذریعے مفت مستحق بیمار افراد کی مفت تشقیص بھی کی گئی اسی طرح شہر کے مختلف علاقوں میں موجود نیکی کی ٹوگری سے دو ہزار افراد نے استفادہ کیا اسی طرح شاہ اور انگباد کے ذریعے احتمام تین انتہائی مستحق افراد کے لیے ایک ہزار روپے کے دباؤں کا انتظام کیا گیا اسی طرح اسی مستحق خاندانوں میں مہانہ راشن بھی تقسیم کیا گیا صحت بیدار شاہ خراجر کی جانب سے ہر ماہ کی طرح اس ماہ بھی پچاس غریب بیواؤں مسکینوں اور محتاجوں میں فیکس تین سو روپے جملہ پندرہ ہزار روپے کے وضائف تقسیم کیے گئے صفہ بدلمان شاہ عادل آباد کی جانب سے ایک غریب خاندان کی نڑکی کی شادی میں اشائق و دروش کے ذریعے امداد جاری کی گئی صفہ بدلمان شاہ شیموگا کی جانب سے پچیس بیماؤں معذورین و مستحقین میں فیکس پانچ سو روپے جملہ بارہ ہزار پانچ سو روپے کے وضائف تقسیم کیے گئے صفہ بدلمان شاہ پرنگل کے ذریعے احتمام ایک مستحق نڑکی کی شادی میں اشائق و دروش کے ذریعے امداد کی گئی ناظرین صفہ بدلمان کے ان خدمات کو مزید مستحق کم کرنے ہر مہینہ سو یا دو سو یا پانچ سو یا ایک ہزار روپے اپنی سہولت کے مطابق ادارے کے ممبر بن جائیں تاکہ آپ کی امداد کو مستحقین تک پہنچایا جا سکے صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے اپنے گھروں پر صفہ کا چاریٹی باکس رکھ لیں ہر روز اپنے بچوں سے اس میں صدقات کی رقم ڈلوائیں اس کے علاوہ اپنے گھروں میں موجود بے دروش سامان صفہ بدلمان کے حوالے کریں جس سے ضرور مندوں کی امداد کی جا سکے تعاون کے لئے ان نمبرات پر ربط کریں 81422 1111 0402455 1314 0402455 1319 صفہ بدلمان کے خدمات کو تفصیل سے جاننے کے لئے ویبسائید www.صفہبدلمان.org ملاحظہ فرمائیے صفہ بدلمان کے خدمات سے موقع بموقع واقفیت اور دینی جلسوں رکھ اکابر علماء کرام کے بیانات سے استفادے کے لئے صفہ کے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ